یہ وہ ہیر سٹائل ہے جو سکول گوئنگ لڑکیاں بہت آسانی سے کیری کر سکتی ہیں چھوٹے موٹی فنکشن میں بھی بنا سکتی ہیں اور گھر میں اس طرح سے کیری کر کے اپنے بال سمیٹھ سکتی ہیں کیونکہ آگے آرہا ہے سردگرمیوں کا موسم تو اس طرح سے آپ اسے بنائیں گھر میں کسی فنکشن پر تو کس طرح سے بنائیں جی چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حالے جی آپ سب کا دروشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کرتے ہیں اپنا سٹارٹ آج کا ہیر سٹائل فرنٹ سے میں نے ایک وی شیپ میں مانگ نکالی ہے یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں اسی طرح سے نکالنی ہے یہ بہت ایزی سا ہے سیمپل سا ہے اسٹائل ہے بہت یونیک سے بڑا اخبیارہ لگے گا اور اس کو پھر بیک سے بھی اسی طرح سے ایک ماہ نکالتے ہوئے لے جانا ہے تھوڑے تھوڑے بال اٹھانے ہیں تھوڑی سی ٹرکس ہیں جو کسی سٹائل میں ہیں اس کے علاوہ آسان ہے بگنرز کے لیے تو بہت ہی آسان ہے اور جو لوگ پہلے سے بنا سکتے ہیں وہ بھی جو فرنچ ہے وہی بال اس طرح سے لینے ہیں یہ کچھ میرے سٹائل بگنرز کے لیے ہیں میں سٹوڈنز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کو سکھاتی ہوں تو میں ساتھ یوٹیوب کے لیے بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں کہ چلیں یہاں پر بھی کوئی بگنرز ہوئے تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اب دیکھیں میں صرف ایک سائیڈ سے بل جو ہے وہ لے رہی ہوں دوسری سائیڈ سے میں نہیں لے رہی ایک سائیڈ سے میں فرنٹ سے ہلکے سے بال اٹھاتی ہوں اور پیچھے والے بالوں کے ساتھ شامل کر لیتی ہوں بہت ڈیٹیل سے میں نے بنائی ہے ویڈیو اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے چھوٹا موڈو کوئی فنکشن ہو بچیاں کہتی ہیں ہم نے بھی اسٹائلنگ کرنی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے بانز وغیرہ بچیاں نہیں بنا سکتی تو اس لیے یہ سمپل سا اسٹائل ہے اب یہاں پہ جب میں پیچھے والی بانگ کی طرف جا رہی ہوں وہاں سے اب میں بال دونوں سائیڈوں سے اٹھاؤں گی اور یہ سلجا بھی میں رہی ہوں بالکل اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی اگر آپ کنگی سے بال اٹھانا چاہیں تو اس کے ساتھ بھی اٹھا لیں تاکہ ایک لیول میں بال آئیں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے ہیلپل بناتی ہوں اور ایسے لوگوں کے لیے بھی ویڈیوز میں بناتی ہوں جو کہ بلکل نیو ہیں اس فیلڈ میں تو چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ وہ اپنے پالر کی گرومنگ کر سکتے ہیں اب پیچھے سے سارے بال اسی طرح سے لے کے تھوڑے تھوڑے دونوں سائیڈوں پر چھوٹیا بنے گی اس طرح سے آپ نے ایک بریڈ بنا لینی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بیک ہے اس طرح سے یہ ایک سائیڈ مکمل ریڈی ہو گئی ہے اب دوسری سائیڈ سے بال کہاں سے اور کس طرح سے اٹھانے ہیں یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو بالکل واضح ہو رہا ہے جہاں پر ہمارا آئی برو ختم ہوتا ہے وہاں سے میں نے ایک سیکشن اٹھایا اور اس کو وی کی شکل میں دونوں سائیڈوں سے اور پھر اس کو بعد پیچھے بیک تک میں لے گئے پارٹیشن میں نے اس طرح سے کی ہے اب جہاں پر یہ وی کا کونہ تھا وہاں سے میں نے پھر چھوٹے سے تھوڑے سے بال لیے اور ان کو آپس میں اسی طرح سے بریڈ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ اب فرنڈ سے آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے میں نے بال اٹھائی ہے اور اسی طرح سے بریڈ بناتے میں میں انڈ تک لے جاؤں گی وہاں پہ یہ تھا کہ فرنڈ سے میں نے صرف ایک سائیڈ سے بال لیے دوسری سائیڈ سے نہیں لیے فرنڈ سے لیے تھے اور یہاں پہ سٹارڈ سے ہی میں دونوں سائیڈوں سے بال لوں گی تھوڑشی ٹرکس ہیں اس کی ایک دو دفعہ پریکٹس کرنے سے آپ کو آ جائے گا تو بچوں کو خوش کریں کیونکہ بچے بھی محفل کی جان ہوتے ہیں اور گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس طرح سے بال شمٹے بھی رہیں گے اور اگر تھوڑا سا آپ اسے پارٹی ہیئر سٹائل بنا جاتے ہیں تو فرنڈ سے تھوڑے تھوڑے سے بال جو ہیں وہ کھلے چھوڑ دیں چھوٹی چھوٹی سی لٹے نکال دیں گے تو اسی طرح سے یہ بہت خوبصورت ہے اسٹائل بن جائے گا اور اگر بال پتلے ہیں تو پہلے بالوں کو پرپ کر لیں مطلب اس طرح سے بلو ڈرائی یا پھر بچیوں کے ظاہر ہے تھوڑے سی کرم بھی موہرہ کر لیں اگر بچے ہیں بلو ڈرائی پسند نہ کریں بالوں میں والیم آ جاتی ہے جہاں آ جاتا ہے تو بریڈ بہت اچھی بنتی ہے پلیز میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں مکمل ٹوٹل ہیئر سٹائل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور کامرس باکس میں بتائیں کہ آپ کو آج کا ہیئر سٹائل کیسا لگا انجوائے کریں ویڈیو کو موسیقی موسیقی موسیقی